سب جانتے ہیں کہ اورنزیب آلمر مغل بادشاہ ہیں ان کے بہت سے واقعات اپنے پڑے ہوں گے لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کی بادشاہت پر علم و دین کا اثر غالب تھا اور وہ متقی پرہیزگار بادشاہ تھے مشہور ہے کہ ان کو بارہ ہزار احادیث سنت کے ساتھ یاد تھی اور دینی علوم پر بھی گہری نظر رکھتے تھے دربار مغلیہ میں اکبر کے زمانے سے ہندووں کا اثر رسوخ چلا آرہا انہوں نے آلمر کی شخصیت کو دھنگلانے کی کوشش کی ہے مگر ناکام رہ ان کی سلطنت بخارہ، حرات، پاکستان، ہندوستان اور برما تک وسی تھی موروخین نے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مشہور آلم دین ملا جون اپنے شاگرد اور انزیب آلمر سے ملنے گئے بادشاہ نے اپنے استاد کا بہت عزاز و اکرام کیا اور کافی دیر ملاقات رہی جب رخصت ہونے لگے تو آلمر نے اپنے استاد کو احتمام کے ساتھ اپنے دور کا ایک سکہ دیا جو دیوانی کہلاتا تھا ملاجون اپنے شاگرد کی بہت سی خصوصیات سے واقف تھے جانتے تھے کہ ہندوستان کا یہ بادشاہ اپنے استاد کو دیوانی جیسا معمولی سکہ نہیں دے سکتے ضرور اس میں کوئی خاص بات ملاجون نے اپنے گھر آ کر بیوی کو وہ سکہ دیا اور کہا کہ اس سکے میں کوئی خاص برکت معلوم ہوتی ہے اس کو کسی تجارت میں لگا دو بیوی نے اس سے انڈے منگوا کر مرغی بٹھا دی سب انڈوں سے صحت مند چوزے نکل آئے وہ بڑے ہوئے ان سے بھی انڈے آنے لگے کچھ ہی عرصے میں یہ کاروبار مرغیوں سے بکریوں میں پھر بھینسوں میں اور ہوتے ہوتے جائداد میں بدل گیا اور ملاجون بڑے مالدار ہو گئے ہمائیوں کو حاسدوں نے ملاجون کے خلاف بھڑکایا اور ان پر رشوت لینے کا الزام لگایا اس کا چرچہ ہوا تو یہ بات اور انزیب آلمر تک پہنچی انہوں نے ملاجون کو بلا کر ان سے اس مال و جائداد کا معاملہ پوچھا ملاجیون نے ساری بات تفصیل سے بتا دی اور کہا کہ یہ سب آپ کی دیوانی کی برکت ہے مجھے آج تک یہ تجسس ہے کہ وہ دیوانی آپ کے پاس کیسے آئی تھی استاد کا حکم تھا عالم رونے لگے اور کہا کہ اپنے حکم دیا ہے تو اس دیوانی کا قصہ بتا دیتا ہوں انہوں نے حکم دیا کہ فلان مہاجن کو بلا لاؤ اور اس سے کہو کہ فلان سال کا کھاتا لیتے آؤ مہاجن جب حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ فلان تاریخ کو تم نے کسی شخص سے کوئی کام کرایا تھا اگر کرایا تھا تو اس کو تم نے کیا عجرت دی تھی مہاجن نے اس تاریخ کا صفحہ پڑ کر بتایا کہ اس رات میرے گھر کی چھت تپک رہی تھی میری بیوی نے کہا کسی مزدور سے چھت پر مٹی ڈلوا دو میں گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک ادمی ایک گھر کے نیچے کھڑا ہوا ہے رات کافی گزر چکی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ مزدوری کرو گے کہنے لگا کہ کیا کام ہے میں نے اس سے چھت کی مرمت کو کہا تو وہ راضی ہو گیا اس نے باہر سے مٹی لاکر بڑی محنت سے چھت کی مرمت کر دی پھر اس نے کہا کہ میری مزدوری دے دو میں نے کہا کہ کل دن میں آ جانا تو تمہاری مزدوری دے دوں گا کیونکہ میں گھر میں پیسے نہیں رکھتا ہوں اس نے کہا جو کچھ بھی موجود ہو مجھے ابھی دے دو میں کل نہیں آؤں گا یہ سن کر میں گھر میں گیا اور ایک دیوانی لاکر اس ہاتھ پر رکھ دی اور کہا کہ باقی تم دن میں آ کر لے لینا بادشاہ نے یہ واقعہ سن کر اس سے کہا اچھا اب جاؤ اس کے جانے کے بعد آلمر نے ملا جیون کو بتایا کہ مہاجن کا وہ مزدور آپ کا یہ شاگرد آلمگی تھا موسیقی موسیقی